نئی دہلی جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی شدد پسند ہندو ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ اقدام کرنے پر تال گئے ہیں جس کی ماضی میں کوئی نظیر بھی نہ ملتی ہو بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر آزم نریندر موڈی نے کئی شہروں کا نام تبدیل کرنے کے بعد اب مرک کا نام ہی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے ممکنہ طور پر قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی آئین میں بھارت کا نام ریپبلک آف انڈیا ہے جسے ریپبلک آف بھارت رکھا جائے گا لیکن اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی جس کے لیے ممکنہ طور پر پارلیمنٹ کے 18 ستمبر سے 22 ستمبر تک ہونے والے سیشن میں قرارداد پیش کی جائے گی یاد رہے کہ پارلیمنٹ کے گزشتہ سیشن کے اختتام پر بی جے پی راجیہ صبح کے ممبر نریش بنسل نے بھی آئین سے انڈیا کو لفظ بھارت سے تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا نام کی تبدیلی کی خبروں کو اس بات سے بھی تقویت ملی ہے کہ بھارتی صدر کی جانب سے جی بیس وفد کے لیے عشائے کے دعوت نامے جس میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کی بجائے پریزیڈنٹ آف بھارت لکھا گیا ہے حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے علاوہ کئی ہندو انتہا پسند ہندو جماعتیں بھی ریپبلک آگ انڈیا کو انریزوں کی یادگار قرار دیتے ہوئے مقامی نام بھارت کو آئینی نام بنانے کا مطالبہ کر چکے ان جماعتوں کا موقف ہے کہ بیس ویر کیس خطے کو صدیوں سے بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اصل اور تاریخی نام کو اپنایا جائے گا اور غلامی کے دور کے نام کو اتار ٹھیکا جائے بھارتی میڈیا کے مطابق تاحال 18 ستمبر کو شروع ہونے والے بھارتی پارلیمنٹ کے اجلاس کا ایجنڈا سامنے نہیں آسکا اس لیے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم قوم کو کوئی سرپرائز دیں گے مرک کے نام کی تبدیلی کی خبر جنگل کی آگ تہہ پھیل رہی ہے لیکن موڈی سرکار نے نہ تو تردید کی اور نہ ہی تصدید کی دوسری جانب اپوزیشن رہنما ششید حرور نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ حکومت اتنی بے وکوف نہیں ہوگی کہ انڈیا کے نام سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے سابق ٹیسٹ کرکیٹر وریندر سہواب نے کہا کہ وہ نام کی تبدیلی کے امکان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کرکیٹ بورڈ ٹیم کے یونیفارم پر لفظ بھارت کا استعمال کرنا شروع کرے انڈیا دور غلامی کا نام ہے اسی طرح معروف اداکار بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتاب بچن نے ٹویٹر پر لکھا بھارت ماتا کیجئے اور بھی کئی ناموہ شخصیات نے نام کی تبدیلی پر مصبت رد عمل دیا ہے جس لگتا ہے کہ موڈی سرکار کا یہ داؤ ووٹرز پر چل جائے